اگر آپ دنیا کی خطرناک ترین مخلوقات میں سے ایک کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو ضرور دیکھئے گا کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو بظاہر معمولی اور خوبصورت سی دکھنے والی ایک خطرناک مخلوق یعنی جیلی فش کے بارے میں بتاؤں گا اسلام علیکم میں ہوں تنزیل نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں اے بی ایس شو جب بھی زہریلے جانوروں کا ذکر کیا جائے تو یقیناً آپ کے ذہن میں سامپوں اور بچھوں کی تصاویر ابریں گی لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ جیلی فش کی ایک قسم اتنی زہریلی ہے کہ اگر وہ کسی کو کاٹ لے تو دو منٹ کے اندر اندر انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے جیلی فش پر مزید بات کرنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تاکہ اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس ویڈیو کے نیچے موجود سرخ رنگ کے سبسکرائب بٹن کو دبا کر گھنٹی کے آئیکن کو بھی ضرور دبا دیجئے تاکہ مستقبل میں بھی آپ کو اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں جیلی فش کا سائنسی نام میڈیو سوزا ہے اور اسے جیلی فش یا جیلی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جیلی کی طرح نرم و نازک ہوتی ہے آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ جیلی فش اس دنیا میں سب سے سادہ ترین جانداروں میں سے ایک تصور کیا جاتا ہے جس میں دل، دماغ، خون اور ریڈ کی ہڈی جیسے قیمتی آزاب موجود نہیں ہیں اگرچہ جیلی فش کا وجود ہمیشہ سے ہی یعنی ڈینیسورز کے دور سے ہے لیکن گزشتہ چند سالوں میں جیلی فش کی بڑھتی ہوئی تعداد سائنسدانوں کے لیے تشویش کا باعث ہے حد سے زیادہ مچھلی پکڑنا، پولوشن اور گلوبل وارمنگ کو جیلی فش کی تعداد میں اضافے کی وجہ سمجھا جاتا ہے جیلی فش کی اب تک بارہ سو سے زائد اقسام دریافت ہو چکی ہیں جو کہ تقریباً سب ہی زہریلی ہیں لیکن ان میں سے جان لیوا بس آٹھ یا نو ہی ہیں جیلی فش زیادہ تر چھتری نمہ ایک جاندار ہوتا ہے جس کے نیچے اکثر اوقات درجنوں یا پھر سینکڑوں ٹینٹیکلز یعنی بازو ہوتے ہیں جیلی فش کا زہر دراصل انہی ٹینٹیکلز میں ہوتا ہے ان ٹینٹیکلز میں ہزاروں سے لے کر لاکھوں ڈنک موجود ہوتے ہیں جن کے ذریعے جیلی فش اپنا زہر دشمنوں میں داخل کرتی ہیں یہ زہر انسانوں میں کھجلی، سردرد اور الٹیوں جیسی علامات سے لے کر موت تک کا باعث بن سکتی ہیں اسی طرح اگر ان جانداروں کے سائز کی بات کی جائے تو جیلی فش ایک ناخن سے لے کر ایک بھینس تک کے سائز کی ہو سکتی ہے اور اس کے بازووں کی لمبائی پچیس میٹر تک ہو سکتی ہے یوں یہ مچھلیاں اپنے راستے میں آنے والے ہر جاندار خواہ وہ کوئی انسان ہو یا پھر کوئی مچھلی اسے کاٹنے یا کھانے سے نہیں گھبراتی جیلی فش کی سب سے خطرناک اور زہریلی نسل کو باکس جیلی فش کا نام دیا گیا ہے باکس جیلی فش کی مزید 29 اقسام اس وقت دنیا میں موجود ہیں اور ان میں سے سب سے زیادہ خطرناک ایرو کانجی جیلی فش کو تصور کیا جاتا ہے جو کے سائز میں تقریبا ناخن جتنی ہوتی ہے اور یہ زیادہ تار آسٹریلیا کے ساحلوں میں پائی جاتی ہے اگر آپ آسٹریلیا کی تاریخ کے متعلق مزید جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے آسٹریلیا گوروں کے لیے کالا پانی کی جیل تھی جہاں سزائی آفتہ مجرموں کو سزا کے لیے بھیجا جاتا تھا تو اس ویڈیو کے اوپنی کونے پر نظر آنے والے اٹیکس یا پھر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کر کے آپ آسٹریلیا کی تاریخ کے متعلق مزید بھی جان سکتے ہیں ایرو کانجی جیلی فش زہریلی ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے چھوٹے سائز کی وجہ سے ہی خطرناک سمجھی جاتی ہے کیونکہ یہ بہ آسانی اپنے شکار کو ڈس سکتی ہے اور کسی کو کانو کان خبر بھی نہ ہوگی کہ پانی میں کوئی شہ موجود تھی یا نہیں اس جیلی فش کے کٹنے کے تقریباً 20 منٹ بعد مریض الٹیوں، سردرد، چرچڑا پان بے انتہا پسینہ دل کی دھڑکنوں کا تیز ہونا اور انتہائی ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہو سکتا ہے اس لیے اگر بروقت مریض کو طبیعی امداد نہ مہیا کی جائے تو اس کی موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے لائف سائنسز ویب سائٹ کے مطابق جیلی فش کی وجہ سے ہر سال سینکڑوں افراد موت کی نیت سو جا پہ ہیں جیلی فش کا جھنڈ جس میں ایک وقت میں ہزاروں یا لاکھوں کی تعداد میں جیلی فش موجود ہو سکتی ہیں جیلی فش بلوم کہلاتا ہے اور اس طرح کے جیلی فش بلوم مچھلیوں کے فارم اور پاور پلانٹس کو بھی متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں انسانوں اور مچھلیوں کو نقصان پہنچانے کے علاوہ جیلی فش کی کئی اقسام سمندر کے ایکو سسٹم کو بھی متاثر کر سکتی ہیں جس کے باعث سمندری مخلوق کا مکمل طور پر خاتمہ ہو سکتا ہے سمندری نظام کو درم برم کرنے کی ایک بڑی مثال انیس سو اسی میں اس وقت ساننے آئی جب نیمی آفتس نامی ایک جیلی فش جسے سمندری اخروٹ بھی کہا جاتا ہے نے بہیرہ اسود یعنی بلیک سی کے ساحلوں میں مچھلیوں کا مکمل طور پر خاتمہ کرتے ہوئے فش انڈسٹری کو اربو ڈالر کا نقصان پہنچایا انڈے کے سائز جتنی نیمی آفتس ایک دن میں دس ہزار سے زائد انڈے دینے کی صلاحیت رکھتی ہے اور یہ پانی میں موجود چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے جنہیں زو پلینکٹن جو کہ مچھلیوں کی خوراک ہوتے ہیں انہیں کھاتی ہیں یوں کیڑے مکوڑوں کے خاتمے کی وجہ سے اس علاقے کی مچھلیوں کے لیے خوراک کا ایک بہران کھڑا ہو گیا اور وہ بھوک کی وجہ سے مر گئیں نیمی آفتس نانی اس جیلی فیش سے چھٹکارہ پانے کی خاطر ایک اور جیلی فیش جسے بے روئی کا نام دیا جاتا ہے پھینکی گئی جس نے وہاں موجود تمام نیمی آفتس کو کھا کر ختم کر دیا اور جب نیمی آفتس ختم ہو گئیں تو یہ جیلی فیش بھی بھوک کی وجہ سے مر گئی کیونکہ اس کی واحد خوراک نیمی آفتس جیلی فیش ہی ہوتی ہے سمندر کے موجودہ حالات اور جیلی فیش کی بڑھتی ہوئی تعداد کی وجہ سے مچھلی بانی کا کاروبار تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے ایسے میں دنیا میں ایک نیا ٹرینڈ اُبھر کر سامنے آ رہا ہے جہاں مچھوارے مچھلیوں کے بجائے جیلی فیش کو پکڑ کر مارکیٹ میں بیچ رہے ہیں ان کے مطابق جیلی فیش اگرچہ مچھلیوں کی طرح منافع بخش نہیں ہیں لیکن پھر بھی جیلی فیش کی مدد سے وہ اپنی روزی روٹی چلانے میں کامیاب ہو گئے ہیں جیلی فیش کو پکڑنے کے بعد فیکٹریوں میں ان کے آزا کو علیدہ کیا جاتا ہے اور پھر اسے نمک لگا کر دھوپ میں کچھ دنوں کے لیے رکھ دیا جاتا ہے اور پھر اسے ایشیای مارکیٹ جن میں چائنہ اور جاپان جیسے ممالک سر فیرست ہیں وہاں بھیج دیا جاتا ہے جہاں یہ کھانے کے طور پر گھاکوں کو پیش کی جاتی ہے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ آئندہ چالیس یا پچاس سالوں میں سمندر میں مچھلیوں کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا یا پھر وہ ایک لگجری فوڈ آئٹم بن کر رہ جائیں گی جسے کھانا غریب عوام کے بس کی بات نہیں ہوگی یوں مچھلیوں کے شوقین افراد کے پاس صرف ایک ہی آپشن یعنی جیلی فیش ہی کھانے کو بچے گی حلال اور حرام کی بحث کو ایک طرف رکھتے ہوئے آپ کومنٹ سیکشن میں مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا کہ کیا آنے والے وقت میں جیلی فیش مچھلی کی جگہ لے سکتی ہے یا نہیں میں امید کرتا ہوں جیلی فیش کے مطالق یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میں آپ سے درخواست دروں گا کہ اس ویڈیو کے نیچے موجود سور فرنگ کے سبسکرائب بٹن کو دبا کر گھنٹی کے آئیکن کو بھی ضرور دبا دیجئے تاکہ مستقبل میں جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو پوسٹ کروں آپ کو اس کے بارے میں اطلاع دی جا سکے مجھے تنزیل نیازی کو فیلال اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ اللہ حافظ